ازیز طلبہ والطالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بارویں جماعت کی عورت و کلاس ہے آج ہم حکیم مہمین خان مہمین کی تو گزنوں کا مطالعہ کریں گے اس کے لئے آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 136 اور 136 کول کر دیکھیں پہلی گزن کا پہنشار اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج رہت پیزا نہیں ہوتا کیونکہ مہمین خان مہمین کی شاعری میں عشق مجاجی کا رنگ نظر آتا ہے مہمین کے یہاں عشق کا انداز بازاری نہیں ہے اگرچہ ان کا محبوب بازاری ہے مگر وہ اس سے بڑے باوکار انداز میں عشق فرماتے ہیں یہی سبب ہے کہ عشق اور معشوق کے درمیان واردات عشق کا اظہار مہمین کے یہاں بڑی صلیقے سے ہوگا ہے تو مہمین خان مہمین پہلے شاعر میں فرماتا ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رہا ہے راحت پیزا نہیں ہوتا اس پہلے شاعر میں جو اس گزن کا مطلع ہے فرماتے ہیں کہ میری محبت میری فریاد اور میری طرپنے کا میرے محبوب پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور میری طرف نظر کرم نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے میرے گم اور میری دکھ درد میں کوئی قیمی واقع نہیں ہوتی اگر میرے محبوب پر میری محبوب کا اثر ہوتا تو میرا درد ضرور کم ہوتا دوسرا شاعر بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا اس شاعر میں ممین لکھتے ہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض ہے اور ہمیشہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں اسے بے وفا کہہ کر بلاتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میرا محبوب اپنی بے وفا اسے باز نہیں آتا اور کوئی وعدہ نہیں نباتا یہ کھلی حققت ہے اس شاعر میں آشکر معاشر کی مزاج کو خفصت پیرائے میں اجا کر گیا گیا ہے تیسرا شاعر ذکر اگیار سے ہوا میعلوم حرف ناشا برا نہیں ہوتا اس شاعر میں ممین محبوب پر نشیت کے اثر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمائیتے ہیں کہ نشیت کرنے والی کے الفاظ کا محبوب پر مصبت اثر پڑا ہے آپ جس ٹنگ سے محبوب نے میرے ساتھ گیروں کا ذکر کیا تو مجھے پتا چلا کہ نشیت کرنے والے کے الفاظ برے نہیں ہوتی کس کو ہے زوگ تلق کلائمی کا جنگ بن کچھ مزا نہیں ہوتا اس شاعر میں ممین محبوب کے ساتھ انبن کا ذکر کرتے ہیں اور فرمائیتے ہیں کہ میری عادت ہی نہیں ہے کہ گصہ ہو جاؤں اور تیز کلائمی کروں لیکن دوسری بات ہے کہ میرے محبوب میرے ساتھ لڑنے میں مزا آتا ہے جہازہ وہ لڑنے کے بہنے جونتا جاتا ہے اور میں بلند آواز میں بات کرنے پر محبوب ہوتا ہے ایک اور شاعر تم ہمارے کسی طرح نہ ہو یہ ورم دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا اس شاعر میں ممین نے عشق کے علمیہ کو بیان کرتے ہیں فرمایا کہ ہم نے تم کو پانی اور حاصل کرنے کے لئے کیا کچھ نہ کیا مگر تم کسی بھی طرح ہمارے نہ ہو سکے ورم دنیا میں کوئی بات نہ ممکن نہیں یعنی دنیا میں سب کچھ ممکن ہے مگر تم میرے خود جائے تھے صرف یہ ممکن نہ ہو سکا یعنی میرے شکی کمیابی ممکن نہ ہو اس نے کیا جائے نہیں کیا کہا لیکن دل کسی کام کا نہیں ہوتا اس شاعر میں ممین عشق دل کی حال کو بیان کرتے ہوئے فرمایتے ہیں کہ میرے محبوب کا کیا اثر مجھ پر پڑا یہ تو مجھے معلوم نہیں لیکن اتنا میں جان گیا ہوں کہ میرا دل اب میرے کسی کام کا نہیں رہا یعنی میرا دل اب میرے محبوب کا ہو چکا ہے ایک اور شاعر تم میرے پاس ہوتے ہوگو یا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اس شاعر میں ممین خلوت میں محبوب کے تصور کے مطلب فرمایت ہوئی دفتی ہیں یہ جو شاعر ہے یہ عشق حقیق کی بہتر مثال ہے ممین اس شاعر میں اپنے محبوب حقیق سے مقاعدہ ہوگا کہتے ہیں کہ جب میں تنہ ہوتا ہوں جب میں اکیلے میں بیٹھا ہوں اور کوئی دوسرا میرے ساتھ نہیں ہوتا ہے تو اس وقت میرے ساتھ تم ہوتے ہو یعنی میں تمہیں اس وقت اپنے پاس پاتا ہوں یا اپنے ساتھ ہم کلام پاتا ہوں جب میں بالکل تنہ ہوتا ہوں غالب نے اس شاعر کی عظمت کا اطراف کرتے ہوئے ممین کی اس شاعر کی بدلے میں اپنا پورا دیوان دینے کی بات کہی اس طرح مرزا عزلہ خان غالب نے ممین خان ممین کی عظمت کو تسلیم کیا ہے خالد الیار کو لکھوں کا ایسی ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا اشار ممین میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو اپنی دل کا حال کس طرح اور کیسے لکھوں کیا ہم کی دکھا تو ہاتھ سے جاتا ہے لیکن میں اپنے محبوب کی جدائی اور گئی محجرت میں اپنے دل کو تھاند کی بیٹھا ہوں اگر ہاتھ دل سے ہٹھا ہوں تو یہ تڑپ اٹھتا ہے لہذا خطر نے کوئی تدویر نہیں سوئی تھی دامن اس کا جو دراز تو ہو دست عاشق رسا نہیں ہوتا ممین اشار میں لکھتے ہیں محبوب کے طیب الورلم بھی دامن کا فائدہ عاشقہ سے نہیں ہوتا کیونکہ عاشقہات محبوب تک پہنچنے نہیں پاتا یعنی کہ اس چار میں ممین اپنی حالت مجبوری کا بیان فرمائی تھی یعنی اگر محبوب کا دامن دراز ہے لیکن عاشقی مجبوری ہے کہ اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے پہلی محبوب میں لطیف تنز کا پہلو نکلتا ہے جب دوسری محبوب میں حالت مجبوری بیان کی گئی ہے مراد یہ ہے کہ اگرچہ محبوب کے پاس عاشقی دل کی ہر خوشی کا سامن محصر ہوتا ہے مر عاشقی لیے یہ سب بے سودھ ہے بے فائدہ ہے ناممکن ہے کیونکہ محبوب عاشق کو قبی اپناتا ہی نہیں ہے اور عاشق کو محبوب سے ملنے کی خوشی فرام بھی نہیں ہوئی تھی ایک اور شعر چارہ یہ دل سوائے صبر نہیں سو تمہارے سوائے نہیں ہوتا اس شعر میں مومن اپنی بے سبری کے بارے فرماتے ہیں درد دل کا علاج صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے لیکن میرے محبوب یہ بھی تمہارے بغیر ممکن نہیں میرے محبوب لکھتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرے دل کا علاج ضبط کے سوا صبر کے سوا اور کچھ نہیں ہے مجبوری تو یہ ہے کہ محبوب کے بغیر صبر کرنا بھی ممکن نہیں ہے مرادیہ کے مومن لکھتے ہیں میرے دل کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا کیونکہ زبط سے کام لینے کے لئے بھی مجھے محبوب کا مرہون منت ہونا پڑے گا آخر شعر کیوں سنی ارض مجدر اے مومن سنم آفر خدا نہیں ہوتا اس شعر میں مومن محبوب کو حل دل سنانے کی حماقت کا تذکرہ کرتے ہیں اس مکتہ میں مومن اپنے تقلیس سے فائدہ اٹھائیتے ہوئے لفظ مومن کو خوب نبایا ہے اس شعر میں تنز کا انداز بھی قائب گور ہے شعر نے اس گزل کا سارا نچوڑ مکتہ کے شعر میں پیش کر دیا وہ کیا تھا کہ مومن کی پریشان حالی اور اس کے دکھ درد کو محبوب کے روبرو سنانا حماقت کی بات ہوگی کیونکہ سنم محبوب خدا نہیں ہوتا خدا ہی ہر ایک کی عرض سنتا ہے ہر ایک کی مدہ پورتا پورا کرتا ہے کیونکہ مومن اپنے آپ سے مخاطف کر کہتا ہے میرا محبوب بیچین دل کی فرہ دل جائے قیام کر سنے گا کیونکہ وہ پتھر دل ہے اندرہ صرف خدا سنتا ہے یا زفیاد صرف خدا سکھانے چاہے اس طرح مومن خوام مومن کی پہلی گزل کی تشریح مکمل ہوئی باگ شکریہ محمد موочеہ موسیقی نساؤی موسیقی موسیقی موسیقی